جیسے جیسے ویدھان سبا دوہزار بائیس کے چناؤ نزدیک ہیں ویسے ہی سیاسی دل ہو چاہے پھر راج نیتا ہر کسی کو اپنے بھوشے کی چنتائے ہیں اور لگاتار نیتا جو ہیں اپنے دوروں پر بھی ہیں کون کہاں سے چناؤ لڑے گا یہ تمام اٹکلیں لگاتار تیز ہو گئی ہیں آج بات ایک ایسے نیتا کی جس کا اپنے آپ میں ایک بہت بڑا ورچسو ہے لگاتار ہم آپ کو ان کے اپنے چینل پر دکھاتے رہتے ہیں بات مکھیا گوجر سے ہوگی مکھیا گوجر جی آس سارنپور پوچھے ہیں مکھیا جی لگاتار سارنپور کے دورے ہو رہے ہیں جنتا یہاں کی اسمنجس میں ہیں مکھیا جی ساماجی کا آدمی ہے کی راج نیتک دورے ہیں تھوڑا کھل کے بتا دیجئے کیا ہونے والا ہے یہی جنون یہی خواب میرا ہے میں وہاں چراغ جراؤں جہاں اندھیرہ ہے میرا یہاں آنے کے پیچھے کوئی سیاسی لالچ نہیں ہے میں آتو یہاں اٹھائیس سال پہلے گیا تھا انیس سو بانوے تیرانوے میں مہنڈ سے میں نے جو مسلم گوجر ہیں ان کی آواز بلند کی تھی ون گوجر انہیں کہتے تھے اور ان کے لئے لگاتار تین ورسوں تک میں لڑا پارلیمنٹ میں ان کے پس وہ صحیح اب سے ستہ اٹھائیس سال پہلے یہ میری کرم بھومی ہے لیکن یہاں تو میرا آنے کے پیچھے یہ ہے کہ یہاں کا سماج مجھے بہت پریم کرتا بہت اس نہیں دیتا ہے تو میں ان کے سمان میں ان کے آواز کو بلندی پردان کرنے کے لئے یہاں آتا ہوں اور آج کا جو میرا یہاں آنا ہے نیا سال ہے نیا قدم ہے اور نئے گاؤں سے آج میری شروعات ہوئی جو سبا ہوئی ہے تو مکہ جی کیا یہ ساماجک باتیں چل رہی ہیں چناؤں بھی آ رہا ہے تو لوگ تمام طریقے کی باتیں کر رہے ہیں اندھیرے کیا آپ نے بات کی اندھیرہ صرف نکڑ میں ہی ہے یا پورے سارنپور میں ہے یا آپ کی برادری میں اندھیرہ ہو رہا ہے ہمارے سماج میں تو پورے دیش میں ہی اندھیرہ ہے لیکن اس سماج کو میں اندھیرے سے نکال کر اوجالے میں لانا چاہتا ہوں اس کے لئے بس مجھے کوئی اوسر چاہیے یہاں سماج نے مجھے یاد کیا تھا جب میرے سماج کے ہمارے گوجر پرتیار سمران میر بھوت جی کے موپر کالک پوتی گئی تھی تو پورے دیش میں آگ لگی لیکن یہاں میرا وسیح سنہیں میری طرف سے اگر سہارنپور کو ہے تو وہ اس لئے ہے کہ پورے دیش میں اکیلا سہارنپور ایسا جلا ہے جس میں گوجروں کے دھائی سو سے بھی زیادہ گاؤں ہیں سارے گاؤں میں سینڈ پرسنٹ سو پرسنٹ گاؤں میں بورڈ لگ گئے اس لئے میرے لئے یہ وسیح ہے ایک بات تو یہ اب آجاؤ آپ چناوی بات پر سہارنپور میں جس طریقے سے میں سوابیمان کے سماج کے سوابیمان کی بات کر رہا ہوں تو سہارنپور میں میرے تین چار پوروج ہوئے ہیں چہدری یسپال سنگ جیسی راج نیتلی میں دھمک اور خنن وہ لٹ گئی میں اس کو واپس یہاں استعافیت کرنا چاہتا ہوں چہدری رام سنانداز جیسی صاحب سبتری چھوی اور ایک آدھر سبادی راج نیتی وہ کہیں برباد ہوگی میں اس کو استعافیت کرنا چاہتا ہوں ماسٹر کمرپال سنگ جیسی وکاس پروس کی اپادھی جو آج کے راج نیتہ یہ پارٹیوں کے دلال بن کے رہ گئے ہیں جو پرتی نہیں دی ہیں دلال ہی کرتے ہیں وکاس سے کوئی سروکار نہیں ہے ان لوگوں کا جنتہ کے پرتی نہیں دی کو سماج کے جنتہ کے بیچ میں سخ میں دکھ میں ان کے بیچ میں رہنا چاہتا ہے لیکن کوئی کہیں نجل نہیں آتا میں ماسٹر کمرپال جی کو جندہ کرنا چاہتا ہوں اس شیطر کے اندر میں اپنے بھائی منور حسن کی دبنگئی جو میرے اندر ہے میں اس کو واپس یہاں لانا چاہتا ہوں جس سے کہ یہاں کی نوکر شائی جنتہ کا شوشن کرتی ہے اس کے اوپر انکش لگ سکے اپراد پر نینتیت کرتے ہوئے نو جوانوں کو چھاتروں کو مہلاؤں کو ان کو سرکشا کے ساتھ ساتھ ان کو روجگار بھی ملے مکھیا جی آپ نے اتنے تمام بڑے نیتاؤں کے نام لیے ہیں تو ان کے سب کے تو بیٹے ہیں کوئی جلاد دیکش ہے کوئی ودھائک ہے کوئی پردیش اپاد دیکش ہے کوئی سانسد ہے تو پھر کہاں جا رہی ہے ان کی شاکھائیں نیچے وہ انہی کے بیٹے ہیں نا لیکن میں ان کے آدرسوں کا بیٹا ہوں چاروں کا جن کا نام لیا ہے میں ان کی نیتیوں کا بیٹا ہوں میں ان کے صدھانتوں پر چل کر میں ان کے آدرسوں کو جندہ کرنے والا بیٹا ہوں وہ نہیں کر پا رہے وہ پشلگگو بنے ہوئے ہیں مکھیا گوجر پشلگگو نہیں بنتا ہے مکھیا گوجر سماج کو دشا دیتا ہے سماج کے لیے سڑکوں پہ لڑتا ہے جیلیں کاٹتا ہے تیرا بتاؤ نا کون ایسا جو اپنی پارٹی سے کہاں مر گئے ہیں سارے کے سارے جب ان کے باپ کے موپر کالک پت رہی تھی تو کیوں خاموش رہی کوئی آواز نکلی ٹھیکہ لے رکھا مکھیا گوجر نے کہ اگر پائلیٹ کو لیے کہیں راجس پائلیٹ کی موت پر اگر اس کو سمادی بنانے کے لیے جگہ کے لیے لڑے گا تو مکھیا گوجر لڑے گا اگر ون گوجروں کو سمان اس طریقے سے استھائی روپ سے آواز دلانے کے لیے لڑے گا تو اکیلا مکھیا گوجر لڑے گا راجستان میں گوجروں کو آرکشن کے لیے باتر میٹے مر گئے ان کو نووی انو سوچے میں ڈلوانے کے لیے آرکشن کی لڑائی لڑنے کے لیے پاکستان بورڈر پر جیل کاٹے گا تو مکھیا گوجر کاٹے گا کیوں نہیں بولتا کوئی یہ نپنسک کیسے ہوگی یہ برادری جس برادری کے پوروز خوتوال دھن سنگھ گوجر نے میرٹ سے اور یہاں دو ہزار بائیس میں راجہ بیجے سنگھ جی نے کرانتی کی جود جڑا کے اس دیس کو اجاد کرایا ہو جن کے پوروز نے پانسو باسٹ ریاستوں کو ایک جھنڈے کے نیچے لاکر راشت کا نرمان کیا ہو جس کے پوروز بیجے سنگھ پتھیک نے راجستان کا نام رکھا ہو اور ستیہ گرہ کا سوت بات کرا ہو یہ راجنیتہ ہیں میں ان کو دلال کہتا ہوں جتنے بھی ہماری برادری کے لوگ چلم بھڑ رہے ہیں مکھیا گوجر چلم نہیں بھڑتا مکھیا گوجر سماج کو دشا دیتا میرے بھٹ کے ہوئے نوجوان جو کھالی آت اور یہ بے روجگاری کے عالم میں بھوج گھوم رہی ہے ان کو دشا دوں گا ایک نئی بھوج گھڑی کروں گا پھر لیے جو بے لگام اور نرنکس راج شاہی اور نوکر شاہی ہوگی ہے اس کی لگام کس کے ایک نئی دشا بنانے کا کام کروں گا مکھیا جی ابھی تو لوگ یہ تیہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ مکھیا گوجر باجپا میں ہیں کہ اکھیلیش جی سے مل چکے ہیں ابھی کہاں ہیں مکھیا گوجر مکھیا گوجر سماج کے دلوں میں ہیں گریبوں کے دلوں میں ہیں کھیت کھلیانوں میں مکھیا گوجر لہرتا ہوا نجر آئے گا مکھیا گوجر ہر اس اس گریب اور ونچت اور اپیکشت دلیت اور پچھڑے اور ان کے مسلمانوں کے جن کی سطح میں درگتی ہوئی ان سب کے دلوں کی دھڑکنوں میں سمایا ہوا ہے کیا لکھیں لوگ آپ کو راج نیتہ دیکھیں کہ ساماجک نیتہ دیکھیں گوجر نیتہ دیکھیں کیا ہے آپ کا پوری پرسنیلٹی کا جو اورویو ہے مجھے بھاگی کے روپ میں دیکھیں ہاں میں بھاگی ہوں اگر امیار اتیہ چار کے خلاب آواز اٹھانا بغاوت ہے تو ہاں میں بھاگی ہوں اگر اپنے سوابیمان کی رکشہ کرنے کے لیے بہن بیٹیوں کی عجت کے لیے ان کو سرکشہ دینے کے لیے آواز اٹھانا بغاوت ہے تو ہاں میں بھاگی ہوں سرکار تو کہہ رہی ہے آپ جس طرح پارٹی میں ہیں کہ سب کو چھیک چل رہا ہے سرکار میں رہتے ہوئے پارٹی میں بھاچپا میں ہوں میں اس میں رہتے ہوئے ہی یہ سارے کام کرنے کی حمد کسی اور میں کیوں نہیں ہے میں وہی تو کہہ رہا ہوں میں کوئی ٹینڈر چھٹا ہے میرے نام کوئی کیوں نہیں مرتا سب اپنی دلالی کر رہے ہیں اپنے سوارت کی راجنیتی کر رہے ہیں میں سوارت کی راجنیتی نہیں کرتا کہاں سے چناؤ لڑیں گے اور جرور لڑوں گا اور میں جیتوں گا اور میں لگناو پہنچ کے سبت لوں گا اور پھر میں برادری کے نوجوان جو مایوس چیرے لیے گھوم رہے ہیں پھر ان کے سوابی مان کی پہچان بڑوں گا اور دیش میں ایک نئی راجنیتی کا آغاز کروں گا چلے گنتم سوال کیا نکوڑ ہوگی وہ آپ کی سیٹ کی لوگوں میں ایسی چرچائیں ہیں ابھی میں نے کوئی تہنی کیا لیکن نکوڑ ہو سکتی ہے اگر یہاں کا سامات چاہے گا آج نئے گاؤں کے لوگوں نے نئے آغاز نئے سال میں کیا ہے سارے لوگوں نے یہ کہا کہ ہمیں آپ کی ہاں جعورت ہے دوسرے گاؤں میں کیا ہمارے پردان جی بیٹھے ہیں اور بہت لوگ یہ سارے لوگ یہ سب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کی جعورت ہے اور بہت گاؤں کے لوگ کہتے ہیں تو میں اس کی سمکشہ کر رہا ہوں اور دس بارہ دن میں جب سماج اگر بلایا گیا تو میں نکوڑ سے ڈرتا ہوں کسی سے یہاں کے لوگوں کو راج نیتی کرنا سکھا دوں گا لڑنا تو ہے ہی ہے نہ لڑوں گا تو یہ دلال لوگ نہ بیٹھیں گے وہاں صدر میں جہاں نیتیاں بنتی ہیں جہاں کاری کرم بنتے ہیں جہاں سے کریانون ہوتا ہے یہ لوگ تندر کا مندر جو کی لوگوں کے آستہ کا پرتیق ہے وہاں جن کلیان کی یوجنہیں بنتی ہیں لیکن آج وہ ساجیسوں کے اڈے بن کے رہ گئی ہیں اس لئے میرا جیسا آدمی کرتا ہو وہاں پہنچنا بہت جروری ہے چلے دنیواد مکھیا جی اپنا سمیں دینے کے لیے تو مکھیا جی کو لگتا ہے کہ جو مہاپروشوں کا وہ سممان کرتے ہیں تو ویدان صاحب آمین کو ایک بار جانے کا موقع ضرور ملنا چاہیے اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج کو لائک اور فولو ضرور کیجئے اور اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو یوٹیوب پر جا کر ابھی سبسکرائب دیجئے